ہر خواہش پوری کرنے کی سوچ ہر خواہش پوری کرنے کی سوچ یہ اچھی سوچ نہیں دیکھئے صاحبی رسول ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ابو حریرہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ امام زہبین اسیر و آلام النبلہ میں روایت ذکر کی ہے کہا یا بنتی کہا کہ بیٹی یہاں ہماری خواتین بھی موجود ہیں ماہیں بہنیں بھی موجود ہیں غور سے سنیں کیا کہہ رہے نصیت ابو عریرہ رضی اللہ کہا کہ کہا کہ بیٹی سونے کے فتنے سے بچنا سونے کے فتنے سے بچنا اس لیے کہ سونا یہ حقیقت میں جہنم کی آگ کا شولہ ہے کیا مطلب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سونا پہننا حرام ہے بلکل نہیں سونا بلکل جائز ہے عورت کے لیے زینت ہے وہ عورت پہن سکتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ آخرت کے نقطے نظر سے سوچ رہے یہ سونا کبھی کبھی عورت کے لیے اس حیثیت سے فتنہ بن جاتا ہے کہ عورت سونا جمع کرنے کی اتنی حوث اس کے اندر آ جاتی ہے کہ خوب سونا جمع کر لیتی ہے اور سالانہ زکاة نہیں نکالتی مال کی محبت ایسی سالانہ زکاة نہیں نکالتی عورت اچھا زکاة نہیں نکالتی مجلسوں میں محفلوں میں شادیوں میں خوب سونا پہن کے جاتی ہے اور پیچاری غریب عورتوں کا دل دکھاتی ہے غریب عورتوں میں فخر کرتی ہے میں ایسے باک کی بیٹی ہوں میرے باک نے دیکھو مجھے کیسے پہنایا میں ایسے شوہر کی بیوی ہوں میرے شوہر نے دیکھو مجھے کیسے پہنایا بیچاری غریب عورتوں کے دن دکھاتی ہے اس سونے کے بل پہ غریب عورتوں میں فخر کرتی ہے تو حضرت ابو عریرہ نے کہا بیٹی ہو سکو تو یہ سونا ہی مت پہنو اللہ کہیں تم جو اس سونے کے فطرے میں مبتلا ہو کر جہنم کی آگ میں نہ چلے جاؤ ہاں